بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت عمران خان دنیا کے نقشے پر ایک عالمی لیڈر بن کر ابر رہے ہیں عمران خان پر اس وقت پوری دنیا کے دشمنوں کی بیرونی ایجنسیوں کی جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں ان کی بڑی گہری نگاہ ہے اور وہ کسی بھی وقت عمران خان کے خلاف کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جب عمران خان اقتدار میں آئے تھے تو ان کے پہلے چھے ماہ کے اندر تقریباً چھے سو سے سات سو لوگ پکڑے جا چکے تھے مختلف گروہ چھاپے مار کر انٹیلیجنس ایجنسیوں نے آئی ایس آئی نے بڑی محنت کی جو عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے اور اب جب عمران خان عالمی سطح پر سب سے پہلے امریکہ کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے عمران خان نے ابھی جو حالیہ سٹینس لیا ہے اس میں ایک بات انہوں نے کھل کر کہی ہے جو کہ ڈیپ سٹیٹ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کو قطن قابل قبول نہیں انہوں نے ٹرمپ کا سکینڈل اتنا بڑا نکال دیا ہے تو وہ عمران خان کو کس طرح نہ چھوڑ سکتے ہیں عمران خان نے یہ بات کہی ہے کہ افغانستان کے اندر جب تک امریکی فوجی یہاں سے نکل نہیں جاتے اس خطے میں سکون نہیں آسکتا امریکہ کے ہوتے ہوئے اس کی فوجوں کے ہوتے ہوئے یہاں پر قطن کوئی سکون نہیں اور یہ خطہ لرستہ رہے گا جب تک امریکہ رہے گا اس کے بعد عمران خان سے کیا امریکہ امید کر سکتا ہے جو آنے والے دنوں میں وہ بہت بڑی جنگ دوبارہ کرنے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر زائر سی بات ہے پوری کوشش یہ ہوگی افغان طالبان کی کہ وہ الیکشن نہ ہونے دیں اور بڑی تباہی بربادی کریں ایون الیکشن ہو بھی جائیں اس کے باوجود بھی وہ کسی حکومت کو قائم نہ رہنے دیں کیونکہ اس کے بعد وہ تتر بتر کرنے جا رہے ہیں اس نظام کو اب زاہر سی بات ہے ان کے پیچھے اس وقت روس کھڑا ہے ایران بھی ان کے پیچھے کھڑا ہے چائنہ بھی ان کے پیچھے کھڑا ہے اور ترکی بھی ان کے پیچھے کھڑا ہے اور قطر کی سپورٹ بھی ان کو شامل ہے آنے والے اس سارے صورتحال کے اندر یہ کہاں سے شروع بات ہوتی ہے آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ یورپ کو جب سپلائے بند کی شاہ فیصل نے تیل کی تو انہوں نے ان کے بتیجے کے ذریعے اس کو مروا دیا یعنی آپ سوچ سکتے ہیں ان کی جڑے کس لیول تک مضبوط ہیں آپ نے دیکھا نہیں محمد بن سلمان نے عمران خان کو کہا کہ آپ ایران سے ہماری دوستی کروائیں یعنی اسرائیل اور سی اے یہ سے لے کر ان کی ڈیر سٹیٹ کتنا پیسہ بہا چکے پروپیگنڈا کر چکے ایجنٹس بھرتی لابیز ہر جگہ پر ایران اور سعودی ایران کو آپس میں لڑوانے کی انہوں نے پوری دنیا کی پانچ ویسے سپلائی ختم کروا دی ایک جالی حملہ کروا کر سعودی ایران کو کے اوپر اور وہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری جا کر ایران سے بات چیت کروائیں اس کا یہ مطلب ہے عمران خان اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ کھٹک رہے ہیں اب یہاں پر صورتحال عمران خان کے لئے بڑی ٹربل کی ہے دیکھئے آپ ہمارے خلفہ راشدین کے اگرے مثالیں لیں وہ عظیم ہستیاں تھی لیکن اس کے باوجود دشمن ان کی تاک میں رہتے تھے جس طرح ان کو شہید کیا گیا آج تک امت ڈیوائیڈ ہے کیوں ان کو شہید کیا گیا اور عمران خان تو ایک عام سے مسلمان کہلائے جاتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ ایک لیڈر بن کر ابرے ہیں تو ان کے پیچھے وہی نسلیں تو آ رہی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا ان کی نسلیں تو نسلیں نسل در نسل دو ہزار سال تک یہاں پر اسرائیل میں آ کر آباد ہوئے ہیں وہ عمران خان کو برداشت کریں گی اب عمران خان کو ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے کہ میں اپنی سیکیورٹی نہیں لوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہمیں حکم ہے کہ آپ اپنا اونٹ باندھیں اور اللہ پر توقع کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ کے آسر جنگل پر اپنی بکریاں اور ساری چیزیں چھوڑے وہاں پر بھیڑیے بھی اللہ کے آسر پر یہ رزک لینے کے لیے آتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کو اس چیزوں کو سمجھنا چاہیے آپ بے احتیاطی نہیں کر سکتے کہ آپ نکل رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ آپ کے گھروں پر پہرہ دینے ہیں ایک ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں اور آپ اچانک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نکل کر یہاں جا رہا ہوں یا میں کسی کو بتا نہیں رہا آپ پیچھے میرے آ جانا یہ اس ساری صورتحال میں اب عمران خان کا وہ سٹینڈر نہیں رہا وہ انٹرنیشنل لیور پر لیڈر بن چکے ہیں جس طرح اس وقت طیب اردگان اور ترکی کے اندر مہاتیر محمد یہ سارے مل کر ایک نئی چیز بنانے جا رہے ہیں جو کہ عمران خان اس میں لیڈ رول ادا کر سکتے ہیں لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو وہ قابل قبول نہیں اب مہاتیر محمد نے جو پرپوزل دیا ہے اس پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی نگاہ ہے وہ نہیں چاہتے اور پاکستان اگر اس میں شامل ہو جائے تو دیکھئے کس طرح صورتحال پیدا ہوگی پاکستان کے لیے تو بڑی پرابلم پیدا کر دیں گے یہ انٹرنیشنل ادارے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کرنسی اور اپنی ڈیلنگ کو چائنہ کے ساتھ مل کر اور اس میں روس بھی شامل ہو جائے ڈالر کی وجہ دوسری کرنسی میں لے کر ہیں اور اس پورے خطے کی دنیا کی بنیاد جو جس چیز پر رکھی ہے وہ سود پر رکھی ہے اور ڈالر کے اوپر رکھی ہوئی ہے جس کو تباہو پر بات کر کے اسرائیلے پر کرپٹو کرنسی پوری دنیا میں لانی ہے لیکن اس خطے کے اندر جو حالات ہونے جا رہے ہیں انہوں نے کسی صورت عمران خان کو برداشت نہیں کرنا کہ عمران خان ایران اور سعودی عرب کی دوستی کروائیں عمران خان روس کے وزیر خارجہ سے ملے پیوٹن سے ملے عمران خان طیب بردگان کے ساتھ مل کر اسلامی بلوگ بنائے اور فغان طالبان کے خلاف لڑنے سے انکار کرے کیا عمران خان کو انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ قبول کرے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمران خان کو اب اپنی حفاظت کرنی ہے اللہ پر آسرہ ضرور رکھیں انٹالیجنس ایجنسیاں جتنا ہو سکتا کام کرتے لیکن عمران خان کی کتاہی کی ذمہ دار وہ نہیں ہے اس لئے عمران خان کو پاکستان آتے ہی ساری اپنی سیکیورٹیز لینی پڑیں گی دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں